امیش پال شوٹ آؤٹ کانڈ میں بریانی کا کنیکشن بھی سامنے آیا ہے پولیس نتیخ احمد کے بہت غریبی نفیس احمد کو پوچھتا اچھ کے لئے اٹھا لیا مانا جا رہا ہے کہ اس میں نفیس کی بھومکہ سندگد ہے نفیس کی بریانی شاپ کا جائزہ لیا سماد اتا مان بیندر پرتاب سنگھ نے چوبیس فروری کو پریاغراج میں ہوئے امیش پال شوٹ آؤٹ کانڈ کا بریانی کنیکشن بھی نکل کر کے سامنے آیا ہے دراصل اس شوٹ آؤٹ کانڈ کا جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا تو اس میں ایک سفید رنگ کی کریٹا کار دکھائی دی جو کی شوٹرز نے استعمال کی تھی اور بعد میں جب اس کار کو اتیق احمد کے گھر سے برامت کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ سال بھر پہلے یہ کار نفیس احمد کے نام پر رجسٹر تھی نفیس احمد جو ایٹ آن بریانی شاپ کا مالک ہے اور یہاں پر یہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جو ایٹ آن بریانی ہے اس کا یہاں پر شاپ ہے اور بڑی شاپ ہے مشہور شاپ ہے اور یہ اتیق احمد کا بہت قریبی تھا حالانکہ سال بر پہلے نفیس احمد نے اس کار کو رکسار کے نام پر ریجسٹر کیا تھا بیچ دیا تھا ٹرانسفر کیا تھا اور رکسار کے نام پر وہ کار ریجسٹر تھی لیکن پولیس کو نفیس احمد پر اس لئے شک ہوا کیونکہ وہ اتیق احمد کا بہت قریبی تھا پولیس نے نفیس احمد کو اٹھایا ہے اور اس سے پوچھتا چل رہی ہے لیکن ظاہر طور پر یہ سب جانتے ہیں کہ نفیس احمد جو ہے وہ عتیق احمد کا بہت قریبی ہے اور یہاں پر عتیق گینگ کے لوگوں کا آنا جانا رہا ہے اور ساتھ ہی جو کار ہے وہ نفیس احمد نے سال بھر پہلے کسی دوسرے کو ٹرانسفر کی تھی تو پولیس یہ بھی جانچ کر رہی ہے کہ کیا جان گوچ کر کے ایسا کیا گیا کسی یوجنا کے تحت رکسار کے نام پر سال بھر پہلے اس نے اپنی کریٹا کار ٹرانسفر کی تھی اور وہی کار جو ہے برامد ہوئی ہے عتیق احمد کے گھر کے پاس سے حالانکہ جب اس کار کریٹا کار کو برامد کیا گیا تو اس کی نمبر پلیٹ بدلی ہوئی تھی لیکن انجن اور چیچس نمبر سے جب اس کار کی پہچان ہوئی تو پتا چلا کہ وہ رکسار کے نام پر ریجسٹرڈ ہے اور سال بھر پہلے وہی کار جو ہے وہ نفیس احمد کے نام پر تھی ایٹ آن بریانی کا مالک جو ہے نفیس احمد تو پولیس پوچھتاج کر رہی ہے نفیس احمد سے دیکھنا ہی ہوگا کہ اس شوٹ آؤٹ کانٹ سے نفیس احمد کا کیا کنیکشن سامنے آتا ہے پریاکرات سے ویڈیو جنلی شویق شراستو کے ساتھ پانوین پرداب سنگ نیوز اسٹیٹ اتر پردیش